بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈی لیٹ ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن یہ کہانی سنا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آسٹیلیا کی ٹیم ایک اور دے اور نائٹ ٹیسٹ میچ جیتنے کے بلکل قریب ہے کیونکہ دوسری ایننگ میں انتالیس سنس پر پاکستان ٹیم امام الحق کپتان ازر علی اور پہلی ایننگ میں تین رنس کی کمی کے سبب سینچری سے محروم رہنے والے بابر آزم کی وکٹوں سے محروم ہو چکی ہے پاکستان کی ٹیم نے آسٹیلیا کی پہلی ایننگ فائیف ایٹی نائن فٹری کے جواب میں تین سو دو رنس سکور کیے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیمیں جو ہیں وہ فالو آن کے بعد خود ہی بیٹنگ کرتی ہیں اور دوسری ٹیم کو زہمت نہیں دیتی ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کیونکہ لمبی بالنگ کی تھی آسٹیلیا کے بالرز نے یاسر شاہ نے غیر متوقع طور پر ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پہلی سینچری سکور کر کے حیران کیا تھا میچل سٹاک کو ہیزل ووڈ کو پیک کامنس کو بٹ اس بار کچھ الگ سوچا آسٹیلیا کے ٹیم کے کپتان ٹیم پین نے اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ فورکاسٹ ہے کہ بارش ہو سکتی ہے اور بارش سے یہ مات متاثر ہو سکتا ہے تو جو فیصلہ کیا انہوں نے فالو آن کے بعد پاکستان ٹیم کو دوبارہ بیٹنگ کرانے کا وہ بلکل درست ثابت ہوا کیونکہ تیسرے دن کھیل کے اختتام تک تین وکٹیں وہ پاکستان کی لے گا بڑی امپورٹنٹ تین وکٹوں کا انہوں نے سودہ کیا اس بار ایک بار پھر اپنے بولرز کو مزید بولنگ کراتے دے کر لیکن ہم کیا کرنا ہے یہاں پر ہم اس وقت تنقید ہو رہی ہے ہر جانب سے تنقید کے نشتر چلا جا رہے ہیں ٹیم مینجمنٹ پر کوچ پر چیف سریکٹر پر جو ایک ہی ہیں ازباو لکھ صاحب ازار علی آؤٹو فارم تھے ففٹی نائن رنز دسکور کیے تھے دورہ جنوبی افریقہ کے تین میچوں میں یہاں پر بھی سر جھکا کر آؤٹو فارم رہے ہیں وہ اور جو سیلیکشن ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کتنا درست سیلیکشن تھا دورہ آسٹیلیا کے لیے ٹیم پاکستان کا اب بھی اگر آپ سوچیں گے نہیں اب بھی اگر آپ اس بات پر اتفاق نہیں کریں گے کہ بہت ضروری ہے احسان مانی وسیم خان کے لیے کہ مزباو لکھ کو گئے تینکیو ویری مچ مزبا بھائی آپ دو عدے اپنے پاس رکھ نہیں سکتے آپ سے سمحالہ نہیں جارہا آپ کر نہیں پا رہے کیونکہ یہ آپ کے باس کی بات ہے نہیں اور مزباو لکھ کہیں گے کہ آسٹیلیا میں سے پہلے وسیم اکرم جیتے ہیں امران سان جیتے ہیں انزمام الحق جیتے ہیں محمد یوسف جیتے ہیں میں جیتا ہوں کپتان کی حیثیت سے جو اب ازر علی پر مربال ڈال رہے ہیں تو جناب یہ کہہ کر اپنے دامن کو چھڑا لینا بلکل درست فیصلہ نہیں ہوگا اور میں رمیز راجہ کی بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے فوٹبال کی طرح کرکٹ کے کھیل میں ناکامی پر مینجمنٹ کو گھر بھیجنا چاہیے چلتا کر دینا چاہیے وقار یونو ٹرائ ان ٹیسٹڈ ناکام ہے اور انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ نسیم شاہ کو کھلا دیا موسا کو کھلا دیا نو ڈاؤٹ ٹیلنٹڈ ہے لیکن آپ نے بس اپنی خواہش کو پورا کیا اپنی منشاہ کے مطابق دونوں کو منتخب کیا لیکن دونوں ڈیلیور نہیں کر سکے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے لیکن ان کو کھلانے کا ان کو منتخب کرنے کا فیصلہ غلط تھا اب پاکستان ٹیم کے کھلاڑی کیا کر رہے ہیں اس سیریز میں وہ آپ سب کے سامنے ہیں ایک اننگ اچھی اس کے بعد بلکل ریلیکس ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھا رزوان کو نائنٹی فائیو کے بعد فرس ٹیلنگ میں آکاؤنٹ اوپن کیے بغیر آؤٹ ہوئے اس کے بعد افتخار کو آپ دیکھ لیں آفیسٹم سے باہر جاتی ہوئی گین کو انہوں نے تاکب کیا وہ آؤٹ ہوئے کیونکہ ٹی 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 سیریز ان کی بہت اچھی گئی تھی ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یاسر شاہ نے سینچری بنائی لیکن بہت سے لوگ ان کو پریس کرنے ہیں سینچری سینچری ہوتی ہے لیکن بہرحال یاسر شاہ کا اصل کام بالنگ کرنا ہے بالنگ میں وہ کوئی دے نہیں پائیں اس ٹیم کو پھر اس کے بعد بابر آزم کی اگر آپ بات کرتے ہیں بہت اچھی بیٹنگ انہوں نے کی فرس ٹیننگ میں سیکنڈ انگ میں ان کو کیا ہوا سیکنڈ انگ میں یہ جا وہ جا آپ کو مستقل مزاجی کی ضرورت ہے ٹیم کے لئے کھیلنے کی ضرورت ہے جس طرح وارمر کے لئے تین سو پہنتی سنز انہوں نے سکور کیے نوٹ آوٹ رہے اور پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے وہ تین سو پہنتی سنز نہیں بنا سکی پہلی نگ میں تین سو دو رنس پر آؤٹ ہو گئی تو ہم کس طرف جا رہے ہیں فیلال تو ایڈی لیڈ میں ناکامی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک اور ٹیس سیریز آسٹیلیا میں ہارنے کے خریب ہیں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یا یا حسینی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ